بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز آج بھی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں کلاس نائم کے فیزکس کا فرسٹ چیپلر سے ایک میجرنگ انسٹرومنٹ کو جو کہ ہے فیزیکل بیلنس تو اس ویڈیو میں ہم فیزیکل بیلنس کو سمجھیں گے ان کے مختلف پارٹس کو یہاں سے سمجھیں گے اور اس کے متعلق ہم نے نوٹس یہاں پہ لکھے ہیں ان کو آپ فالو کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آتے ہیں فیزیکل بیلنس کے ڈیفنیشن پہ تو کیا کہتا ہے فیزیکل بیلنس کی ڈیفنیشن یہاں پہ ہے ای ڈیوائس which is used to find masses of small objects through when process is called physical balance فیزیکل بیلنس ہمارے پاس وہ ڈیوائس ہے جو کہ masses of small objects کو find کرتا ہے یعنی جو object ہمارے پاس بہت اسمال ہوتے ہیں ان کے masses کو measure کرنے کے لیے ہم فیزیکل بیلنس کو use کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ weighing process جو ہے یہاں پہ لکھا ہے اس weighing process کو یہاں پہ define کی ہے میں نے کیا کہتا ہے weighing process کیا ہے the process in which unknown masses of objects are measured and comparing with objects of non-masses یعنی weighing process میں آپ کیا کرتے ہیں unknown masses کو معلوم کرتے ہیں یعنی آپ کے پاس let's say یہ ایک object ہے آپ کو اس کا mass اگر نہیں پتا تو آپ اس کو compare کرتے ہیں کسی دوسری object سے جس کا mass known ہو ٹھیک ہے تو پھر آپ بتا سکتے ہو اس کا mass کتنا ہے یعنی دوسری object سے compare کر کے تو اس process کو بولا جاتا ہے weighing process ٹھیک ہے تو physical balance میں بھی weighing process ہوتا ہے یعنی جس طرح یہ figure ہے ٹھیک ہے ایک pain میں ہمارے پاس unknown object کو رکھا جاتا ہے ایک pain میں ہمارے پاس known mass والے object کو رکھا جاتا ہے یعنی weighing process سے آپ unknown object کا mass معلوم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا دوسرا point دیکھنے کیا کہتا ہے physical balance is a very sensitive device which measures the masses of objects in milligram ٹھیک ہے جو objects بہت ہی چھوٹے ہوتے ہیں ان کا mass یہ معلوم کرتا ہے یعنی اگر چھوٹے mass ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ miligrams میں ہوں گے یعنی gram ایک چھوٹا mass ہوتا ہے چھوٹا unit ہوتا ہے mass کا تو miligram جو ہے بہت ہی جو ہے چھوٹا unit ہوتا ہے mass کا ٹھیک ہے تو miligram میں جو object ہوتے ہیں ان کا mass یہ measure کرتا ہے بہت sensitive device سے مطلب یہ ہے sensitive سے مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے بہت کم mass کو بھی accurately measure کر سکتا ہے ٹھیک ہے اچھا کیونکہ ہم جو ordinary balance use کرتے ہیں shop میں جو use ہوتے ہیں وغیرہ وہ gram سے کم کو measure نہیں کرتے ٹھیک ہے gram جو ہے gram بھی کم ہوتا ہے لیکن اگر کسی object کا mass gram سے بھی کم ہو جسے ہم نے accurately measure کرنا ہو تو پھر ہم جو ہے physical balance کو use کرتے ہیں clear اچھا next point کیا ہے it is placed in protective glass case so that even dust and wind cannot affect the result یہ جو ہمارے پاس physical balance ہے ٹھیک ہے اس کو ایک glass case میں رکھا جاتا ہے یعنی ایک glass box ہوگا ٹھیک ہے جو شیشے سے بنا ہوگا ایسا box اس box میں اس کو رکھا جائے گا ٹھیک ہے تاکہ جو ہے dust and wind cannot affect the result جسے ہم نے کہا یہ بہت چھوٹے mass اس کو measure کرتا ہے یعنی آپ بہت ہی چھوٹے mass یہاں پہ رکھتے ہو اگر اس پہ dust بھی پڑ جائے ٹھیک ہے تو result کو effect کرے گا یا wind اس کے results کو خراب کر سکتا ہے تو dust اور wind سے اس کو safe رکھنے کے لیے اس کو ایک جو ہے glass case میں رکھا جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا نیکسٹ کیا ہے the object with unknown masses is placed in one pane and the object with unknown mass placed in another جس طرح weighing process میں ہم نے کہا تھا کیا کہتا ہے جو object جن کا masses unknown ہوتے ہیں اس کو ایک pane میں رکھو گے جن کا mass known ہوگا اس کو دوسرے pane میں رکھو گے اور پھر جو ہے measurement اور comparison کرو گے ٹھیک ہے اچھا اب ان کے مختلف parts دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہوتا ہے یہ base ٹھیک ہے یہ والا جو blue clear میں ہے یہ پورا یہ ہوتا ہے اس کا base ٹھیک ہے جو کسی بھی surface میں ہوتا ہے اور یہاں پہ یہ دو جو ہیں ان کو بولتے ہیں leveling screw leveling screw کس کام آتے ہیں اس base کو adjust کرنے کے لیے یعنی جس بھی surface پہ یہ پڑا ہے یا یہ بلکل straight plane surface پہ پڑا ہے یعنی اگر surface بلکل plane نہیں ہے ایک سائٹ سے اگر یہ balance ٹیڑا ہو جاتا ہے تو آپ leveling screw کو use کر کے اس کو سیدھا کر سکتے ہو یعنی اگر اس سائٹ سے یہ نیچے ہو رہا ہے تو اس screw کو آپ جو ہے اس کی مدد سے آپ اس کو اوپر اٹھا سکتے ہیں یا اس کی مدد سے اس کو اوپر نیچے اٹھا سکتے ہیں تو اس کو balance کریں گے اس base کو ہم balance کریں گے جس سے پورا physical balance وہ balance ہو جائے گا اس کے بات ہوتا ہے یہاں پہ یہ adjustment knob adjustment knob کیا کرتا ہے اس base کے اوپر اس پورے سیٹ اپ کو اوپر اور نیچے لانے میں help کرتا ہے جس طرح یہ pain اس beam کے ساتھ attach ہے تو آپ اگر یہاں سے اس کو اوپر کریں گے یہ pain اور یہ pain دونوں اوپر اٹھیں گے اور اگر یہاں سے اس adjustment knob سے اس کو نیچے لائیں گے تو یہ پورا setup جو ہے یہ والا پورا نیچے آئے گا clear اچھا اس کے بعد ہوتا ہے یہ والا یہ ہمارے پاس ہوتا ہے beam clear اور یہ اور یہ یہ دونوں ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں pain ہوتے ہیں ایک یہ والا pain اور ایک یہ والا pain اس میں objects کو رکھا جاتا ہے comparison کے لئے ٹھیک ہے اچھا let's say ہم نے ایک object یہاں پہ رکھا یہ ہمارے پاس unknown ہے let's say اس کا mass ہمیں نہیں پتا ایک object ہمیں یہاں پہ رکھا اس کا mass known ہے یعنی اس کا mass ہمیں پتا ہے clear تو pain میں objects کو رکھا جاتا ہے اس کے بعد دیکھ لیں اگر یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ ایک pointer ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ والا جو arrow لگا ہے ایک line ہے یہ pointer ہوتا ہے اور یہاں پہ ہوتا ہے scale یہ جو ہے یہاں پہ scale ہے اور یہ والا pointer ہے clear اچھا اور اس scale میں readings ہوں گے ٹھیک ہے readings یہ جیسے scale ہے نا یہ readings center میں zero ہوگا clear اس کے اوپر لگا ہے یہ pointer ٹھیک ہے یہ pointer ہے center میں zero ہے اچھا اب اگر یہ والا mass بھاری ہوگا اس کا weight جو ہے وہ زیادہ ہوگا تو یہ pointer اس سائٹ کو چلا جائے گا پھر اور اگر اس کا mass زیادہ ہوگا تو pointer zero سے اس سائٹ کو چلا آئے گا جب یہ pointer بالکل zero پہ آ جائے نا یہ والا pointer بالکل scale کے zero پہ آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ دونوں پہ mass برابر ہے اور ہمیں پتہ چلے گا یہ unknown کا mass بھی اس unknown کا mass بھی اس نون والے mass کے برابر ہے اگر یہ 1 میلی گرام تو یہ 1 میلی گرام اگر یہ 2 میلی گرام تو یہ بھی 2 میلی گرام کیونکہ pointer جو ہے وہ zero پہ آ چکا ہے clear اچھا اور یہاں پہ ہوتا ہے plum line plum line یہ والا ٹھیک ہے یہ جو line ہے یہ یہ plum line ہوتا ہے plum line کیا کام کرتا ہے یہ جو ہمارے پاس physical balance ہے کیا یہ خود balance ہو چکا ہے یا نہیں اس کے لئے ہمارے حد کرتی ہے جس طرح ہم نے کہا تھا یہ leveling screw جو ہیں یہ leveling screw ایک یہاں پہ ہوتا ہے ایک یہاں پہ ہوتا ہے یہ اس physical balance کو balance کرتا ہے surface پہ رکھا ہوتا ہے تو یہ کہیں ایک سائٹ سے ٹیڑا تو نہیں ہے یہ چیک کرتا ہے تو اس کو چیک کرنے کے لئے plum line کو ہم use کرتے ہیں plum line بتاتا ہے کہ یہ physical balance جو ہے یہ balance ہو چکا ہے یا نہیں اگر balance نہیں ہے تو ان leveling screw کو use کر کے ہم اس کو balance کریں گے ٹھیک ہے اس کے بات ہوتا ہے یہاں پہ balancing screw یہاں پہ بھی لگا ہوتا ہے یہاں پہ بھی لگا ہوتا ہے تاکہ یہ ان pain کو جو ہے adjust کر سکیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ adjustment کے لئے مختلف parts use ہوتے ہیں اور یہ والا جو ہے یہ اس کا beam ہے clear تو یہ ان کے مختلف parts تھے I hope آپ کو سمجھ آ چکے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو ہلفل لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل پہ نہیں ہیں تو چینل کو subscribe کریں اس طرح کے اور بھی ویڈیو سکی لنگ آپ کو description میں مل جائیں گے thanks for watching